موسیقی یہ بات ہے اگست دوہزار آٹھ کی عام انتخابات کے بعد یوسف عزا گلانی وزیراعظم بن چکے تھے اگست دوہزار آٹھ میں جنرل پرویز مشرف کے استیفہ دینے کے کچھ دن بعد آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے پاک امریکہ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے امریکی فوج کے چیئرمن جان چیف ساف سٹاف ایڈمرل مائک مولن سے ایک خفیہ ملاقات کی معاملات کو پشیدہ رکھنے کی غرض سے بہیرہ عرب میں لنگر انداز امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر ملاقات کا احتمام کیا گیا ایڈمرل مائک مولن امریکی سنٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل ڈیوڈ پیٹریاس کو اپنے ساتھ لائے جبکہ جنرل اشفاق پرویز کیانی اپنے مطمد خاص میجر جنرل احمد شجا پاشا کو ساتھ لے کر گئے میجر جنرل احمد شجا پاشا جو اس وقت ڈائریکٹر جنرل میلٹری آپریشنز تھے اس اہم ترین ملاقات کے پانچ ہفتے بعد ستمبر دوزر آٹھ میں انہیں لیٹری جنرل کے رینک میں ترقی دے کر ڈی جی آئی ایس آئی تینات کر دیا گیا سر موڑاتے ہی اولے پڑنا شاید اسی کو کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا منصب سنبھال لے کے چند ہفتوں بعد ہی نومبر دوزر آٹھ میں بمبئی حملوں کے باعث حالات کشیدہ ہو گئے جنرل احمد شجا پاشا کیسے جنرل اشفاق پرویز کیانی کی گوڈ بکس میں آئے اور ان کا سیاسی اور اسکری اور انٹیلیجنس کے معاملات میں کیا کردار رہا ترازو کے سلسلے پاکستان کے جنرل میں آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کر لیں گے جنرل شجا پاشا کے دور سے متعلق پہلی کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو گیارہ ستمبر دوزر ایک کو امریکہ میں ورٹریش سنٹر پر حملہ ہوا تو احمد شجا پاشا سیری ایلون میں اقوام متحدہ امن فوج مشن پر تینات جب وہ پاکستان واپس آئے تو جنرل پرویز مشرف پر برس پڑے اور امریکی مطالبات کے سامنے دھیر ہو جانے پر جنرل پرویز مشرف پر کڑی تنقید کی سیکیورٹی ایشوز پر جنرل احمد شجا پاشا جنرل محمود احمد کے کیمپ میں شامل تھے اور اپنے ہم اثر جنرلوں کے ساتھ نیجی محفلوں میں جنرل پرویز مشرف پر اس قدر تنقید کیا کرتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ اس جرم کی پاداش میں کسی روز انہیں فوج سے نکال دیا جائے گا لیکن ایسا کچھ نہ ہوا وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی گوڈ بکس میں آ گئے نہ صرف میجن جنرل کے رینک میں ترقی ہو گئی بلکہ انہیں ڈائریکٹر جنرل میلٹری آپریشن جیسے اہم ترین عہدے پر تینات کر دیا گیا پرستان میں فوجی آپریشن کی تمام تر منصوبہ بندی کا کریڈٹ جنرل پاشا کو جاتا ہے جب جنرل پرویز مشرف ایوان صدر سے رخصت ہوئے تو جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ان کی باقیات کا صفایہ کرتے ہوئے پہلی فرصت میں ڈی جی آئی ایسائی لیفٹین جنرل ندیم تاج کو ہٹایا لیفٹین جنرل ندیم تاج جنرل پرویز مشرف کے قریبی ساتھی اور عزیز تھے ان کی جگہ لیفٹین جنرل شجا پاشا کو ڈی جی آئی ایسائی تینات کر دیا گیا حالانکہ اس سے پہلے ان کا کسی قسم کا انٹیلیجنس کا تجربہ نہیں تھا لیفٹین جنرل شجا پاشا کو ڈی جی آئی ایسائی کا منصب سنبھالے چند ہفتے ہی ہوئے تھے کہ نومبر دوزار آٹھ میں ممبئی حملوں کے باعث حالات خراب تھے عزیز ازم یوسف عزا گلانی نے بھارت کو تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی اور ڈی جی آئی ایسائی لیفٹین جنرل شجا پاشا کو بھارت بھیجوانے کا اعلان کی مگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ناپسندیدی کا اظہار کرتے ہوئے اس پیشکش کو نامناسب گردانا اور کہا کہ یہ ڈی جی آئی ایسائی کو بطور ملزم کٹہرے میں کھڑا کرنے والی بات ہوگی بعد ازاں حکومت نے اعلان کیا کہ ڈی جی آئی ایسائی نہیں بلکہ ان کا کوئی نمائندہ بھارت جائے گا مگر اس پر بھی عمل درامد نہ ہو سکا دسمبر دوزار آٹھ میں لفٹین جنرل شجا پاشا امریکہ گئے اور سی آئی ای چیف لیون پینیٹا سے ملاقات کی امریکہ میں پاکستانی صفیر حسین حکانی اپنی کتاب انڈیا ورسز پاکستان وی آئی کانٹ وی وی جسٹ فرنس میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایسائی جنرل شجا پاشا اس ملاقات کے بعد واشنٹن ڈی سی میں ان کے گھر تشریف لائے اور ممبئی حملوں کے حوالے سے بتایا کہ لوگ تو ہمارے تھے مگر آپریشن ہمارا نہیں تھا جنرل پاشا نے جنرل ہائیڈن سے ملاقات کے دوران بھی یہ اعتراف کیا کہ ریٹائر فوجی افسر اور ریٹائر انٹیلیجنس افسر اس حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث ہیں شجا نواز نے اپنی کتاب دو بیٹل فور پاکستان میں جنرل محمود دورانی کے حوالے سے انکشاف کیا کہ انہوں نے اجمل کساب سے متعلق اعتراف ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجا پاشا کو اعتماد میں لینے کے بات کیا جنرل دورانی نے کہا کہ پوری دنیا جانتی ہے مگر ہم خاموش رہ کر ہماکت کر رہے ہیں جنرل پاشا نے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا کہ ان کی صدر مملکت سے بات ہوئی ہے اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس بات کا اعتراف کر لینا چاہیے جنرل شجا پاشا نے امریکی حکام سے بمبئی حملوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے لشکر تحبہ سے قریبی روابط ہوتے تو شاید وہ ان حملوں کو روک پاتے ہیں اس حوالے سے ایک ڈرامائی پیشرفت یہ ہوئی کہ بمبئی حملوں کے دوران مرنے والے امریکیوں کے لواہے کی نے بروکرین کورٹ میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل احمد شجا پاشا کے خلاف مقدمہ دائے کر دیا یہ خدشات ظاہر کی جانے لگے کہ امریکہ جانے پر شاید جنرل پاشا کو گرفتار کر لیا جائے امریکی حکام سے اس حوالے سے شدید احتجاج کیا گیا مگر ان کا جواب تھا کہ یہ ایک سبل مقدمہ ہے حکومت کا اس معاملے سے کوئی لینے دینا نہیں ہے اور جنرل پاشا پہلے کی طرح امریکہ آ سکتے ہیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس حرکت کا جواب یوں دیا گیا کہ مرزا شہزاد اکبر ایڈوکیٹ جو امران خان کے دور حکومت میں مشیر احتساب کے طور پر کام کرتے رہے انہوں نے ڈرون حملوں میں مارے جانے والے افراد کے لوحکین کی طرف سے سی آئی اے کے سٹیشن چیف جانتھن بینک کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دے دی سی آئی اے سٹیشن چیف کی شناخت ظاہر ہو جانے اور مقدمہ چلائے جانے پر قانونی کروائی کی تلوار لٹک جانے پر اپنے بندے کو چھتکے سے پاکستان سے نکال لے جانے کا فیصلہ ہو جب سی آئی اے کے ڈپٹی چیف مائیکل موریل پاکستان آئے تو واپسی پر نہایت خاموشی سے سی آئی اے کے سٹیشن چیف جانتھن بینک کو اپنے خصوصی تیارے میں بیٹھا کر امریکہ لے گئے سی آئی اے چیف لیون پینیٹا کی سربراہی میں اسام بن لادن کو ڈھونڈ کر نشانہ بنانے کے منصوبے پر کام چاری تھا آئی اے اور سی آئی اے کے تعلقات پہلے ہی اچھے نہیں تھے کہ ایک اور آزمائشہ آگئی لاہور میں امریکی اہلکار ریمن ڈیویس نے ستائیس جنوری دوزار گیارہ لاہور میں اپنا تاکب کرنے والے دو پاکستانیوں کو قتل کرتے جب لوگوں نے اسے گھیر لیا اور اس نے امریکی کانسلیٹ فون کر کے مدد مانگی تو اسے بچانے کے لیے آنے والی گاڑی نے ایک اور پاکستانی شہری کو کچل کر مار ڈال پولیس نے ریمن ڈیویس کو گرفتار کر کے مزنگ پولیس ٹیشن میں بت کر دیا ڈی جی آئی سائی لیفٹین جنرل احمد شجا پاشا نے امریکی ہم منصب لیون پینیٹا کو ٹیلی فون کر کے پوچھا کیا ریمن ڈیویس آپ کا آدمی ہے اگر ایسا ہے تو مجھے بتا دے تاکہ ہم اسے بچا لیں لیون پینیٹا نہ جانے کس خمار میں تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا آدمی نہیں ہے جنرل شجا پاشا نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوگا ریمن ڈیویس کا ٹرائل شروع ہوا تو ملکی خودمختاری کے مبارے میں اتنی ہوا بھر دی گئی کہ لوگ سچ مچ انصاف کی توقع کرنے لگے مگر یہ دور الجانے والے ڈی جی آئی سائی لیفٹین جنرل شجا پاشا کو ہی آخر کار یہ دور سلجھانا پڑی اس مقدمے کی سمات کوٹ لکپت جیل میں ہو رہی تھی سولہ مارچ دوہزر گیارہ کو ریمن ڈیویس پر اس حوالے سے فرد جرم آئید ہونا تھی مقتولین کے ورسہ کو پہلے سے ہی پولیس نے حراست میں لے رکھ اس کو ماف کر دیں یا پھر نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں بظاہر تو یہ لوگ پولیس کی تحویل میں تھے لیکن دراصل نامعلوم افراد ان پر دباؤ ڈال رہے تھے دباؤ کے باوجود ان لوہکین نے دیت وصول کرنے سے انکار کر دیا تو ان کے اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا گیا قتل ہونے والے پاکستانیوں کا مقدمہ لڑنے والے وکیل اسد منظور بٹ کو بھی عدالت میں پیش نہ ہونے دیا گیا اور کئی گھنٹوں تک حب سے بیجا میں رکھا گیا سابق ڈپٹی اٹانی جنرل راجہ ارشاد جو خفیہ اداروں کے مقدمات لڑنے کے حوالے سے مشہور تھے انہیں مدیوں کی طرف سے وکیل کے طور پر پیش کر دیا گیا یوں شریع قانون کی آر لے کر ریمن ڈیویس کو رہا کر دیا گیا اور آئیس آئی ایلکاروں نے اسے جیل سے نکال کر پروٹوکول کے ساتھ لاہور ائرپورٹ پہنچا دیا جہاں امریکی سفیر کیمرون منٹر اپنے خصوصی تیارے میں موجود تھے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل شجا پاشا کی دو دن بعد اٹھارہ مارچ دوزر گیرہ کو ریٹائرمنٹ تھی وہ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے ہی یہ ٹاسک مکمل ہو جائے سی آئی اے چیف لیون پینیٹا نے اپنی کتاب وردی فائٹس میں لکھا ہے کہ انہوں نے آئیس آئی کے سربراہ جنرل پاشا کو خبردار کیا کہ وہ خود ذاتی طور پر ریمن ڈیویس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے ریمن ڈیویس نے اپنی کتاب دا کنٹریکٹر میں دعویٰ کیا ہے کہ سولہ ماس کو کورٹ لکپ جیل میں سواد کے موقع پر جنرل پاشا بزاتے خود عدالت میں موجود تھے اور امریکی سفیر کیمنون منٹر کو بزریا ٹیکسٹ لمحہ بلمحہ صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے شجاہ نواز نے اپنی کتاب دا بیٹل فار پاکستان میں یہ کہا ہے کہ جنرل پاشا امریکی سفیر کو پل پل کی رپورٹ تو ضرور دے رہتے لیکن وہ اس وقت خود کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے بلکہ آئی سائی کے مطلقہ افسروں سے رپورٹ لے کر امریکی سفیر کو آگاہ کر رہے تھے ڈی جی آئی سائی لیفٹین جنرل شجاہ احمد پاشا جنہوں نے اٹھارہ مارچ دوہزار دس کو مدت ملازمت مکمل ہونے پر ریٹائر ہونا تھا اور ایک سال کی توسیر مل جانے کے بعد اب انہوں نے اٹھارہ مارچ دوہزار گیرہ کو سبکدوش ہونا تھا انہیں وزیراعظم یوسف زاگلانی نے ایک بار پھر ایکسٹینشن دے دی حالانکہ ان کے دور میں آئی سائی کو پیدر پہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا یہ وہ دن تھے جب خودکش حملے اور بم دھماکے محمول بن چکے تھے تین مارچ دوہزار نو کو لاہور میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملہ ہوا تو پاکستان پر انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے بند ہو گئے چار اپریل دوزر نو کو اسلامباد میں مارگلا روڈ پر فرنٹیر کسٹویبری کے کیمپ کو نشانہ منایا گیا ستائیس مئی کو آئی سائی کے ریجنل آفیس پر خودکش حملہ کیا گیا نو جون دوزر نو کو پشاور میں ایک پنچ تارہ ہوتل کو نشانہ بنایا گیا اکتوبر دوزر نو میں اسلامباد میں دو حاضر سروز سوجی اصروں برگیڈیر موین الدین احمد اور برگیڈیر وقار احمد کو قتل کر دیا گیا پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس کامرہ پر حملہ کیا گیا اور پھر دس اکتوبر کو دہشتگرد جنرل ہیڈکوارٹرز راولپنڈی میں گھس کر افسروں کو یرگمال بنانے میں کامیاب ہو گئے حالات دن بہ دن خراب ہو رہے تھے خیبر پختونخواہ کے مالکنڈوین میں تحریک نفال شریعت محمدی کی آڑ میں تالبان علاقے کا کنٹرول سنبھال چکے تھے ان حالات میں ڈی جی آئی سائی لیفٹن جنرل شجا پاشا کو یکے بعد دیگرے دو سال کی ایکسٹینشن دینے کا وہی نتیجہ نکلا جو متوقع تھا دوسری بار ایکسٹینشن ملنے کے صرف دو ماہ بعد ہی ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو پاکستان کے خفیہ اداروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندگی کا باعث بنا رہے گا دو ماہی دوہزار گیارہ کو امریکی کمانڈوز نے اپٹاباد میں کاروائی کر کے اسام بن لادن کو ماتا اور پھر اس کی لاش لے کر باحفاظت پاکستان سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تو پاکستان کو نہایت سبکی کا سامنا کرنا پڑا ایک طرف تو یہ شرمناک حقیقت مو چڑھا رہی تھی پیم اے کاکول اکیڈمی سے کچھ فاصلے پر اسام بن لادن پاکستان میں سالہ سال سے کیسے مقیم تھا تو دوسری طرف امریکی کمانڈوز کا آپریشن کر کے پاکستان کی حدود سے باحفاظت نکل جانا اور افواج پاکستان کو خبر نہ ہونا تشویش نہ تھا کیونکہ اپٹاباد وہ علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ ریڈار نصب ہیں اپٹاباد اپریشن کے حوالے سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا تو فوجی قیادت کو پہلی بار مدافعانہ طرز عمل اختیار کرنا پڑا ان کیمرہ اجلاس کے دوران جلل پاشا نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ دانستہ غفلت کا ارتکاب نہیں کیا گیا مگر یہ ہماری ناکامی ضرور ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا ڈی جی آئی سائی جنرل شجا پاشا نے غلطی پر معافی مانگتے ہوئے مستعفی ہونے کی پیشکش بھی کی مگر سیول قیادت نے فراق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ پیشکش مسترد کر دی وہ سیول قیادت جس نے آلہ زرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سانے ہائی اپتہ باد کا معاملہ رفت افہ کر دیا اور ڈی جی آئی سائی جنرل شجا پاشا سے استیفہ نہیں لیا اسے چند ماہ بعد ہی میمو گیٹ سکنڈل جیسے الزامات کا سامنا کرنا پڑا منصور اجاز کے ذریعے اپنے ہی قیادت کی حب الوطنی پر سوالات اٹھائے گئے مزید عظم یوسف عزا گلانی پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے امریکی سفیر حسین حکانی کو اختیار دیا تھا کہ وہ امریکیوں کو اپنی ثواب دید پر ایک سال تک کا ویزا جاری کر سکتے ہیں جس پر وزیر عظم یوسف عزا گلانی پارلیمنٹ میں برس پڑے اور انہیں یہ سوال اٹھانا پڑا کہ اسام ویلادن کو پاکستان آنے کے لیے ویزا کس نے چاہی کیا سابق ڈی جی آئی سائی لیفٹین جنرل شجا پاشا کو پروجیکٹ عمران کا ماسٹر مائن سمجھا جاتا ہے اس تاثر میں کتنی حقیقت ہے اور میمو گیٹ کے نام پر چائے کے پیالی میں جو توفان برپا کیا گیا اس کی حقیقی وجوہات اور اسباب کیا تھے یہ سب کچھ معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں شجا پاشا کی رودات بیان کرنے کا سلسلہ جاری اب تک کیلئے اتنا ہی بلال ہونے کو جائے دیجئے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کچھ تجویز تمہارا ویٹس نمبر زیرو ڈبل تری ٹو ایٹ فور ون زیرو فائف تری سیون دستیاب ہے اپنا فیڈ بیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد یعنی کھٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو وزیراعظم شوسف رضا گلانی نے بائیس اور تیس جولائی دوزر دس کی درمیانی شب قوم سے مختصر خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ایکسٹینشن دینے کا اعلان کیا اور اگلے روز ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب چاروں بڑوں کی پوزیشن دوہزار تیرہ تک محفوظ ہو گیا کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صدر آصف زرداری چیف جسٹس افتخار چودری آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور وہ خود یعنی وزیراعظم یوسف زاگلانی اب دوہزار تیرہ تک اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ہی سبکدوش ہوں گے مگر دوسروں کو ایکسٹینشن دینے والے وزیراعظم یوسف زاگلانی خود اپنی مدت پوری نہ کر سکے کیونکہ پانچویں طاقتور ترین شخصیت ڈی جی آئی سائی جنرل شجاہ پاشا کو تیسری بار ایکسٹینشن دینے سے انکار کر دیا گیا جنرل شجاہ پاشا جو ببانگ دوہل سیاستدانوں سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ بھٹو اور شریف خاندان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہرگز جمہوریت نہیں ان کے دور میں سیول ایمیلٹری تعلقات کی صورتحال کیا رہے ترازو کے سلسلے پاکستان کے جنرل میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے جنرل شجاہ پاشا کے دور سے متعلق دوسری قصد کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاہ پاشا کے دور میں سیول میٹری تعلقات مسلسل کشیدہ رہے کئی بار تو یہ وسوسے سر اٹھانے لگے کہ کہیں جہاں ممولیت کی کشتی بیچ مجدار میں ہی ڈوبنا جائے کشیدگی یہاں تک بڑی کہ صدر آسف زرداری نے قتل کیا جانے کے خدشے کے پیش نظر بلاول کو وسیعت کر دی کہ ان کی موت کے بعد ان کی ہمشیرہ فریال تالپر کو صدر بملکت بنا دیا جائے اور متحدہ عرب مہارات کی حاکم سے یہ درخواست بھی کی گئی کہ ان کی موت کے صورت میں ان کے اہل خانہ کو یو اے ای میں قیام کی اجازت دی جائے دراصل وزیراعظم یوسف زاگلانی نے جنرل پاشا کی بطور ڈھیلی آئیس آئی تیناتی کے فوراں بعد 27 نومبر 2008 کو یہ بیان دیا کہ آئیس آئی کا سیاسی شعبہ یعنی پولیٹیکل سیل بند کر دیا گیا لیکن سچ یہ ہے کہ پولیٹیکل سیل بند ہونے کے بجائے پہلے سے بھی کہیں زیادہ متحرک فوال اور مضبوط ہو گیا اس سے پہلے 26 جولائی 2008 کو ایک نوٹفکیشن کے ذریعے آئیس آئی کو وزارت داخلہ کے زیر انتظام لانے کی کوشش کی گئی مگر اس پر شدید رد عمل آیا اور چند گھنٹوں بعد ہی یہ نوٹفکیشن واپس لینا پڑا امریکی صحافی سٹیو کول اپنی کتاب ڈائریکٹوریٹ ایس کے صفحہ نمبر 358 پر لکھتے ہیں جب سی آئی اے چیف لیون پینٹا نے صدر آصف زرداری سے مراقات کی تو وہ آئیس آئی کی طرف سے مسلسل نگرانی اور جاسوسی سے متعلق لطیفے سناتے رہے جو بظاہر وسوسے محسوس ہوتے تھے لیکن مبنی بر حقیقت تھے آصف زرداری نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ڈی جی آئیس آئی جنرل شجا پاشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں جو کچھ سوچتا ہوں جو بھی کہتا ہوں پاشا کو سب پتا ہوتا ہے ہر روز صبح جب میں اپنے دفتر میں آتا ہوں تو کہتا ہوں ہیلو پاشا صاحب مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ مجھے سن رہے ہیں ایک بار کہیں جانا تھا صدر کے لیے بخصوص تیارہ پرواز کے قابل نہیں تھا ایک ہی بندہ تھا جو یہ مسئلہ حل کر سکتا تھا اور وہ تھا ڈی جی آئیس آئی جنرل شجا پاشا میں نے انہیں کہا کہ مجھے آپ کا جہاز ادھار چاہیے مگر ایک شرط پر اور وہ یہ کہ آپ خود بھی میرے ساتھ اس جہاز میں بیٹھیں گے اگرچہ صورتحال خاصی عجیب و غریب تھی مگر جنرل شجا پاشا یہ ساری باتیں سن کر مسکراتے رہے ہیں صدر آصف زرداری کی طرف سے امریکی حکام کے سامنے اس بیزتی کا بدلہ جنرل شجا پاشا نے جلد ہی لے لیا ویکیلیکس کے مطابق ڈی جی آئیس آئی لفٹن جنرل شجا پاشا نے دوران پرواز پاکستان میں تینات امریکی سفیر اینی پیٹرسن سے بات چیت کرتے ہوئے صدر آصف زرداری کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا اور پھر نومبر دوزر نو میں وزیر داخلہ رحمان ملک نے امریکی سفیر سے فوری طور پر ملنے کی درخواست میں اور دورانے ملاقات بتایا کہ صدر آصف زرداری کے خلاف ساشوں میں آرمی چیف جنرل اشفاق پرواز کیانی ہرگز ملوث نہیں ہے بلکہ ڈی جی آئی ایس آئی لفٹی جنرل شجا پاشا ان ساشوں کا جال بن رہے ہیں جنرل شجا پاشا کو پیوز پارٹی کی حکومت پر وار کرنے کا موقع تب ملا جب ایک نوٹ یا میمورانڈم کو قومی سلامتی کا ایشو بنا دیا گیا پاکستانی نجاد امریکی شہری منصور اجاز نے فنینشل ٹائمز میں لکھے گئے ایک آرٹیکل میں کسی مہمو کا ذکر کیا تو پاکستانی سیاست کی باسی کڑی میں پھر سے عبال آ گیا منصور اجاز نے اس آرٹیکل میں حسین حکانی کا نام تو نہیں لکھا تاہم تاثر یہ دیا گیا کہ اسام بل لادن کے اپتاباد آپریشن میں مارے جانے کے بعد امریکہ میں تینار پاکستانی صفیر حسین حکانی نے صدر آصف زرداری کے ایما پر منصور اجاز سے رابطہ کیا اور ایڈمیرل مائک مولن کے ذریعے پیٹاگان کو یہ پیغام دینے کا کہا کہ پاکستان میں ممکنہ مارشلاللہ سے بچائے جائیں اور اس تعاون کے بدلے آئیس آئی کا ڈیریکٹوریٹ ایس جو افغان اور طالبان آمور کا نگران ہے اسے ختم کرنے کی پیشکش کی گئی میں اس سکینڈل پر تحقیقات شروع ہوئیں تو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاہ پاشا نے لندن جا کر اس سکینڈل کے مرکزی کردار منصور اجاز سے ملاقات کی بائیس اکتوبر دوزر گیارہ کو پارک لین انٹرنیشنل ہوتل کے کمرہ نمبر دو سو دس میں ہونے والی یہ ملاقات کئی گھنٹے جاری رہی منصور اجاز نے بلیک بیری کا ڈیٹا شیئر کیا جس کی بنیاد پر پاکستان میں کاروائی آگے بڑھائی ہے ان دنوں وہ بینا طور پر وزیراعظم سیکریٹیریٹ سے امریکہ میں تینات پاکستانی سفیر حسین حکانی کو لکھا گیا ایک خفیہ مراسلہ بھی منظر عام پر آیا جس کے ذریعے وزیراعظم نے امریکہ میں تینات پاکستانی سفیر کو یہ اختیار دیا کہ وہ پاکستان میں حکام کو ریفر کیے بغیر امریکیوں کو ایک سال تک کا ویزہ جاری کر سکتے ہیں مگر وزیراعظم یوسف حضا گیلانی نے بعد ازا یہ وضاحت پیش کی کہ انہوں نے یہ اختیار کسی سفیر کو نہیں دیا بلکہ سفارت خانے کو دیا ہے جس میں خفیہ اداروں کے اہلکار بھی ہوتے ہیں اور اس اجازت کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ قواعد سے روگردانی کرتے ہوئے کسی کو ویزہ دیا جائے کسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہاں جب ہوا تھا جوائنٹ سیشن آب دا پارلیمنٹ وہ کس چیز کے لیے ہوا تھا وہ تو ہوا تھا کہ اسامہ بن لادن اس ملک میں چھ سال سے کیسے رہ رہا تھا اس پہ میں نے یہ کمیشن بنا دیا اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ ویزے کیسے آئے تھے تو ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس ویزے پہ آیا تھا how he entered پاکستان that was the cause جس کے لیے پارلیمنٹ نے یہاں ریزولوشن کیا تھا کہ by the security was not taken care of that was the resolution اب ان کا ہے کہ ویزہ کس نے دیا تھا they are diverting towards the civil comment محمو گیٹ قومی سلامتی کا ایشو بن گیا تو سپریم کورٹ نے ڈی جے آئی سائی جنرل شجا پاشا اور آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی سے جواب طلب کر لیا حصولا تو یہ جواب وفاقی حکومت کے ذریعے جمع کروائے جانے تھے مگر سیکرٹری دفاع لیفٹن جنرل ریٹائر خالد نعیم لودی نے یہ سر با مہر لفافے براہراست رشتار سپریم کورٹ کو بھیجوا دیا مدیعظم یوسف زاگلانی نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے نہ صرف سیکرٹری دفاع لیفٹن جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودی کو طلب کر کے ان سے جواب طلبی کی بلکہ انہیں فارق کر کے نرگس سیٹھی کو سیکرٹری دفاع تائینات کر دیا گا نرگس سیٹھی کو سیکرٹری دفاع تائینات کرنا انتہائی غیر معمولی بات ہے کیونکہ برس ہا برس سے کسی وزیراعظم نے سوین بیروکریٹ کو اس عوضے پر تائینات کرنے کی ہمت نہیں کی پہ جنرل سکندر مرزا پہلے سیکرٹری دفاع تھے اور ان کے بعد یہ عوضہ زیادہ تر جنرلوں نے ہی سنبھالے رکھا ظل فکارلی بھٹو کے دور میں جنرل فضل بکیم جنرل زیاو الحق کے دور میں جنرل غلام جلانی خان نواز شریف کے دوسرے دور میں جنرل افتخار علی خان جبکہ جنرل پرویر مشرف کے دور میں پہلے جنرل نسیم رانا اور پھر جنرل حامد نواز خان سیکرٹری دفاع رہے ہیں بعد ازاں جب جی ایچکو سے تعلقات معمول پر آگئے تو کمو بیش چھ ماہ بعد نرگر سیٹھی کو ہٹا کر کور کمنڈر پشاور لیفٹین جنرل آصف یاسین کو سیکرٹری دفاع لگا دیا گیا میمو گیٹ سکینڈل کے ہنگام امریکہ میں تینات پاکستانی سفیر حسین حکانی نے مستعفی ہونے کی پیشکش کی مگر حکومت نے ان کا استیفہ قبول نہ کیا فیصلہ ہوا کہ حسین حکانی کو پاکستان طلب کر کے اس حوالے سے وضاحت مانگی جائے 22 نومبر 2011 کو پرائم نسٹر آفس میں ایک عالی سطح کا اجلاس ہوا جس میں صدر آصف زرداری وزیراعظم یوسف زاگلانی آدمی چیف جنرل شواق پرویرز گیانی اور ڈی جی آئی سائی لفٹین جنرل شجا پاشا نے شرکت کی حسین حکانی کو دس منٹ کے لیے اس اجلاس میں بلا کر ان کا موقف معلوم کیا گیا جب حسین حکانی نے منصور اجاز کے دعویوں کی تدید کی تو جنرل پاشا نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ اس پر جھوٹا الزام لگانے کے حوالے سے حتق عزت کا دعویٰ کریں گے حسین حکانی نے کہا کہ نہیں کیونکہ ایک تو اس نے اپنے مضبون میں میرا نام نہیں لکھا اور دوسرا کیس کرنے کی صورت میں جب تحقیقات ہوں گی تو مجھے اپنا بلیک بیری کا ڈیٹا شیئر کرنا پڑے گا تو بطور صفیر میرے تمام تر رابطوں پر مبنی حساس معلومات اور قومی راز افشاہ ہو جائیں گے حسین حکانی کو باہر بھیج دیا جانے کے بعد بھی ایک گھنٹہ اس حوالے سے باکچیت ہوتی رہی صدر عاصر زرداری جنہوں نے ذاتی طور پر حسین حکانی کی سیکیورٹی کا مندوبست کر رکھا تھا انہوں نے اجلاس ختم ہو جانے کے بعد آ کر حسین حکانی کو بتایا کہ فیصلہ ہوا ہے کہ آپ سے استیفہ لے لیا جائے حسین حکانی جنہوں نے پہلے ہی استیفہ ٹائپ کر کے جیب میں رکھا ہوا تھا انہوں نے یہ کاغذ نکال کر فوری طور پر صدر مملکت عاصر زرداری کے حوالے کر دیا وزیراعظم یوسف ازاق اعلانی کی طرف سے سیکیورٹی دفاع لیفٹن جنرل ریٹائرڈ خالد نئیم لوڈی کو برطرف کیے جانے کو فوج کی طرف سے اعلان جنگ سمجھا گیا اسی روز آرمی چیف نے پرنسپل سٹاف افسروں کا اجلاس بلا لیا ٹپل ون برگیڈ جو بلہم حکومت پر قبضہ کرنے کی کاروائی کے دوران ایوان صدر پرائم منسٹر آفیس اور پی ٹی وی سمیت دیگر سرکاری امارتوں کا کنٹرول سنبھالتا ہے اس کے کمانڈر کو تبدیل کر دی گیا فاجہ پاکستان کے تعلقات عاموں سے متعلق محقبہ یعنی آئی ایس پی آر نے وزیراعظم کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ فوجی قیادت پر الزامات کے نتائج ملک کے لیے سنگین ہو سکتے ہیں قصہ مقصر یہ کہ حسین حکانی کی بھیٹ دیے جانے کے باوجود بھی دیوتا خوش نہ ہوئے کیونکہ ان کے دل کی مراد کچھ اور تھی واقفانے حال بتاتے ہیں کہ ڈی جی آئی سائل لیفٹن جنرل احمد شجا پاشا جو دو مرتبہ ایک ایک سال کی ایکسٹینشن لے چکے تھے اور اب اٹھارہ ماچ دوہزر بارہ کو ریٹائر ہو رہے تھے ان کی خواہش تھی کہ تیسری بار ایک سال کی ایکسٹینشن دیتی جائے تاکہ جس طرح آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو مدت ملازمت میں تین سال کی توسیع دی گئی ہے اس طرح وہ بھی تین سال کی ایکسٹینشن پوری کریں حضر عظم یوسف عزاگیلانی تیسری بار مدت ملازمت پر توسیع کرنے کے حق میں نہیں تھے اس لیے محبو سکرنڈل کو قومی سلامتی کا ایشو بنائے گا حضر عظم یوسف عزاگیلانی نے سیکٹری دفاع لیفٹین جنرل ریٹائرڈ خالد نیملوڈی کو بطرف کر کے اور پھر یہ سوال اٹھا کر کہ عسام بن لادن کس ویزے پر پاکستان آیا تھا جو گستاخی کی تھی اس کی قیمت چکانا پڑی سپریم کورٹ این آر او کو قلدم قرار دے چکی تھی اور صدر عاصل زرداری سمیت ان تمام افراد پر دوبارہ مقدمات چلائے جانے کا حکم دیا جا چکا تھا جنہوں نے این آر او سے فائدہ اٹھا این آر او عمل درامت کیس میں وزیراعظم یوسف عزاگیلانی کو حکم دیا گیا کہ سویس مقدمات ری اوپن کرنے کے لیے خط لکھا جائے وزیراعظم یوسف عزاگیلانی کا استدلال تھا کہ صدر مملکت کو اس حوالے سے استثناء حاصل آئے اس لیے یہ خط نہیں لکھا جاستا ادھر گیارہ جنوری دوزر بارہ کو سیکٹری دفاع کی بترفی کا نوٹفکیشن جاری ہوا ادھر سترہ جنوری دوزر بارہ کو یعنی تقریبا ایک ہفتہ بعد سپریم کورٹ نے وزیراعظم یوسف عزاگیلانی کو این آر او عمل درامت کیس میں توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ڈی جی آئی ایس آئی لفٹین جنرل شجاہ پاشا کو روایتی سیاست دانوں سے سخت نفرت تھی اور اس کا بربلا اظہار کرنے میں کسی قسم کے چاہت محسوس نہیں کیا کرتا تھے امریکی صحافی سٹیو کول اپنی کتاب داریکٹور ایٹ ایس کے سفر نمبر تین سو اکر تیس پر لکھتے ہیں کہ جنرل شجاہ پاشا کا سیاست سے متعلق فلسفہ پڑھے لکھے شہری پاکستانیوں کی سوچ سے بلکل ہمہم تھا اور جنرل پاشا سادہ الفاظ بھی اسے بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے میں ایک ایسے ملک میں رہنا چاہتا ہوں جہاں میرے بچوں کو بھٹو اور شریف خاندان میں سے کسی ایک کا انتخاب نہ کرنا پڑے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاہ پاشا نے اپنے سیاسی فلسفے اور پسند نا پسند کو محسوس تک ہی محدود نہ رکھا بلکہ عملا ان دونوں سیاسی جماعتوں یعنی مسلمی قنون اور پیوز پارٹی کو سیاست سے آؤٹ کر کے ایک تیسری سیاسی قوت کے مطارف کروانے کی بھرپور کوشش کی جنرل شجاہ پاشا اٹھارہ مارچ دوزار بارہ کو دو سالہ توسیخ ختم ہو جانے پر ریٹائر ہو گیا مگر وزیراعظم کو گستاخی کی سزا مل کر رہی اور جنرل پاشا کی ریٹائرمنٹ کے محض پانچ ہفتوں بعد ہی وزیراعظم یوسف عزا گلانی کو بھی گھر جانا پڑا توہین عدالت کا نوٹس ملنے پر وزیراعظم یوسف عزا گلانی پیش ہوئے اور انہوں نے سپریم کورٹ جا کر ایک بار پھر یہی موقف دورایا کہ صدر مملکت کو آئین کے تحت استثناء حاصل ہے وزیراعظم کے وکیل اعتزاز حسن نے بھی سپریم کورٹ کے جج سہابان کو قائل کرنے کی کوشش کی اگر آلہ عدلیہ نے یہ موقف مشترد کر دیا اور 26 اپریل 2012 کو سپریم کورٹ کے سات روکنی بینچ نے وزیراعظم یوسف عزا گلانی کو توہین عدالت کا متقب قرار دیتے ہوئے عدالت کے برخواست ہونے تک قید کی سزار سنا دی جو 6 سیکنڈز پر اوہی تھی سابق ڈی جی آئی عیسائی لفٹی جنرل شجاہ پاشا کو پروجیکٹ عمران کا ماسٹر مائن سمجھا جاتا ہے انہوں نے دوران سروس اور بعد از ریٹائرمنٹ عمران کرنے کے لیے کیا خدمات سرانجام دی ہیں یہ سب کچھ معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ جنرل شجاہ پاشا کی رودار بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے اب تک لیے اتنا ہی بلال علی کو جات دیجئے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا ویڈسپ نمبر 0332810537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بلکہ دیکھیں دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراز تحریک انصاف نے تیس اکتوبر دوزر گیارہ کو لاہور میں مینار پاکستان پر جو کامیاب جلسہ اس نے پاکستانی سیاست کے انداز و اتوار بدل دی امران خان برس ہا برس سے میدان سیاست کی خاک چھان رہے تھے مگر کامیابی کی دور ہاتھ نہیں ہارے تھے پھر یوں ہوا کہ ڈی جی آئی عیسائی لیفٹین جنرل شجاہ پاشا نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے کامیابی کے ذینے تیہ کرنے لگے کیا یہ جلسہ جنرل شجاہ پاشا کے کمال فن کا نتیجہ تھا کیا یہ سچ ہے کہ نیا پاکستان دراصل ڈی جی آئی عیسائی جنرل شجاہ پاشا کا برین چائلڈ تھا اور وہ نہ صرف دوران سروس امران خان کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے بلکہ بعد اس ریٹائرمنٹ بھی بغیر کسی اسائنمنٹ کے قومی خدمت سمجھ کر تحریک انصاف کو پرموٹ کر کریں یہاں تک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دوہزار چودہ کے دھرنوں کے اصل منصوبہ ساز جنرل شجاہ پاشا تھے انہیں پی ٹی آئی کا ریکروٹمنٹ افیسر بھی قرار دیا جاتا ہے ان دعویٰ اور تاثر کی حقیقت کیا ہے کیا جنرل پاشا اپنی مدد آپ کے تحت یہ فریضہ سر انجام دے رہے تھے وہ حمایت اور پشت پناہی بھی حاصل تھی ترازو کے سلسلے پاکستان کے جنرل میں آج ہم تاریخی حقائق کی روشنی میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے جنرل شجاہ پاشا کے دور سے متعلق تیسری کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ترازو امریکی صحافی سٹیو کول اپنی کتاب ڈائریکٹو ایٹ ایس کے صفحہ نمبر تین سو اکتیس پر لکھتے ہیں کہ جنرل شجاہ پاشا کا سیاست سے متعلق فلسفہ پڑھے لکھے شہری پاکستانیوں کی سوچ سے بلکل ہمہن تھا وہ جنرل پاشا سادہ الفاظ میں اسے بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے میں ایک ایسے ملک میں رہنا چاہتا ہوں جہاں میرے بچوں کو بھکٹو اور شریف خاندان میں سے کسی ایک کا انتخاب نہ کرنا بڑھے اسی سوچ کے تحت جنرل شجاہ پاشا نے ایک تیسری قوت متعارف کروانے کا منصوبہ بنایا جسے پروجیکٹ امران کہا گیا اور انہوں نے پروجیکٹ امران نامی اس مشن پر کام شروع کر دیا وفاقی وزیر خاجہ آصف نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاہ پاشا تحریک انصاف کے نظریاتی استاد ہے اور نہ صرف دورانے سروس بلکہ بعد از ریٹائرمنٹ بھی ان کی سرپرستی کرتے رہے میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں اس وقت کی اس میں جنرل پاشا کا بہت بڑا رول تھا جنرل پاشا جو ہیں جو نظریاتی ان کا جو میں سمجھتا ہوں نا مستاج جو ہیں جنرل پاشا صاحب خاصی دیر ان کے اکمات اٹیشٹ رہے ہیں ہلیں آج کل بھی اٹیشٹ ہیں چھے جولائی دوزر پندرہ کو سلیم صافی کے پروگرام جرگا میں کہی ہوئی اس بات کو خاجہ آصف نے پندرہ جولائی دوزر پندرہ کو آج نیوز پر اب سار عالم کے شو میں ایک بار پھر دہر آیا اور کھل کر کہا کہ جنرل شو جا پاشا دوزر چودہ کے دھرنوں میں بھی ملوث تھے تیس اگس دوزر پندرہ کو خاجہ آصف نے دنیا نیوز پر کامران خان کے شو میں جنرل شو جا پاشا کے کردار پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے انہیں تحریک انصاف کا ریکروٹمنٹ افسر کرا جہاں تک جنرل پاشا کا سوال ہے جنرل پاشا پی ٹی آئی کے ریکروٹمنٹ آفسر بھی رہے اور انہوں نے جو ہے دوہزار بارہ کے عوائل میں عصد عمر صاحب نے ملاقات بھی کی اور انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی تھے مجھے اور بھی لوگ نام جانتا ہوں جن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی رہی اور وہ اپنے جو سیاسی آزائم یا سیاسی کا ویجن تھا اس کے اوپر عمل درامت کرانے کے لیے بڑا کھل کے لوگوں سے بات کرتے تھے اور آئیم پریوی ٹو لوٹ آف کنورسیشن کوئی ایسی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت جنرل پاشا صاحب نے یہ ساری کاروائی شروع کی تھی وہ اس وقت بھی سرویس میں تھے اور اس کے بعد بھی کاروائی جائری رکھی ان کو دو سال رٹائر ہوئے نہیں ہوئے تھے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاہ پاشا کی طرف سے پروجیکٹ عمران کی کامیابی کے لیے انتک کاؤشوں کی ایک اور شہادت سابق گوینر سین محمد زبیر کی طرف سے سامنے آئی جنہوں نے بتایا کہ جنرل پاشا کس طرح کاروباری شخصیات سے مل کر انہیں تحریک انصاف کی حمایت پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے جنرل پاشا میرے ساتھ خود ملیں جنرل پاشا اور میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں اکتوبر تیس کا جو جلسہ ہوا تھا فیمس جلسہ وہ ایسی نہیں ہو گیا تھا بڑی تیاری کی گئی تھی اور جنرل پاشا وز ای سٹنگ جنرل اس وقت آئیس آئی کے چیف تھے وہ بھرپور مدد کرنے کے لیے وہ پورے پاکستان میں جا رہے تھے اور انہوں نے ایک دفعہ تقریباً سات آٹھ کارپریٹ ایگزیکٹرز کو کراچی میں بلایا اور میں نام ابھی نہیں لوں گا اور ان کا جو بوٹم لائن تھی کہ آپ سب لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں اس کے دو ہفتے بعد انہوں نے جن ایگزیکٹرز کو بلایا اس میں میں بھی شامل تھا کوئی تعلق نہیں پولیٹک سے اب چونکہ وہ سٹوری میں سن چکا تھا تو می فرس قویسٹن فرم جنرل پاشا وہاں آپ کا اس سے کیا تعلق ہے کہ ملک کے حالات خراب ہیں تو ہم عمران خان کے ساتھ چل پڑیں ملک کے حالات اگر خراب ہیں پہلے دوسر پر ایک ڈسکشن ہونے کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ کہ سابق وزیراعلا پنجاب اور تحریک انصاف کے صدر چودری پرویز الہی بزاتے خود یہ حقیقت بیان کر چکے ہیں کہ جنرل پاشا کس طرح ان کے بندے توڑ کر پی ٹی آئی میں لے جا رہے تھے بلکہ ہم نے شکایت بھی کی کیانی صاحب کو جی کہ یہ پاشا صاحب ہمارے بندے توڑ رہے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے بندے خود جا رہے ہیں تو ہم نے کہا نہیں جی نہیں ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ یہ فون کرتے ہیں تو یہ کب کی بات ہے یہ ٹو سوزن ٹین تھا ٹو سوزن ٹین میں ہاں ٹو سوزن ٹین میں تو پھر کیانی صاحب نے پاشا صاحب کو فون کیا بھئی ان کو آپ بلائیں کھانے پہ وہ یہ بہت زیادہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں جی کہ یہ ہو رہا ہے ان کی پارٹی تو انہوں نے بلائے ہمیں اور ہم گئے ان کے پاس تو باتوں باتوں میں ہم نے پہلے شروع میں ہم نے کہا جی کہ آپ کو نہیں توڑنے چاہیے آپ کیوں ہماری جماعت کے خلاف ہیں وہ اپنی محنت کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کریں آپ تو نہ بندے لے کے جائیں کھتے نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے تو پھر اور باتیں شروع ہوگی شجاہ صاحب نے کسی اور بات کی طرف پورا ڈسکیشن ٹرن کر دی تو پاشا صاحب بھول گئے جو پہلے بات ہوئی تھی تو کہتے ہیں چوش صاحب آپ تو آپ کے پاس تو بڑی وزڈم ہے میں عمران خان سے آپ کی میٹنگ کرا دوں تو شجاہ صاحب نے کہا لو پکڑ لیا ہم نے آپ کو آپ تو پھر ان کی نمائندگی کر رہے ہیں مارے پاس بیٹھے جعوید حاشمی جنہوں نے تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے دھرنوں کی سازش ناکام بنا جنرل شجاہ پاشا نے انہیں بھی قائل کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان اچھے آدمی ہے مقامی اخبار کے ایڈیٹر خوشنود علی خان کے ذریعے جعوید حاشمی کو پیغام بھیجا گیا کہ جنرل شجاہ پاشا ان سے ملنا چاہتے ہیں جعوید حاشمی نے کہا کہ میں اب بارہ نہیں آوں گا ملنا ہے تو گھر تشیف لے آئیں ایم این اے ہسٹل آ جائیں جنرل شجاہ پاشا کی طرف سے پیغام ملا کہ وہ ملتان آ کر ان سے ملاقات کریں گے اور پھر آئی ایسی کی طرف سے تین چار افسروں نے جعوید حاشمی سے ملاقات کی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ عمران خان اچھا آدمی ہے اور وہ تحریک انصاف جائن کر رہے ہیں جعوید حاشمی نے فوری طور پر تو ان کی بات نہ مانے مگر کچھ عرصہ بعد تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا دھرنوں کے دوران جب عمران خان بزد رہے کہ وہ پیش قدمی کرتے ہوئے ہر حالت میں پارلیمنٹ پر حملہ کریں گے تو جعوید حاشمی نے ان سے راہیں جدا کر لے دھرنہ چھوڑ کر جانے کے بعد جلل شجا پاشا جو ریٹائر ہو چکے تھے انہوں نے لاہور سے جعوید حاشمی کو ٹیلی فون کر کے ناراضگی کا اظہار کیا جعوید حاشمی نے کہا کہ میری آپ سے کوئی ملاقات نہیں ہے میں آپ کو جانتا نہیں ہوں آپ کیوں مجھ پر برس رہے ہیں جلل شجا پاشا نے کہا کہ میں چھوڑی نصار اور خاجہ آصف سے بھی نمٹ لوں گا اور پھر جعوید حاشمی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں ملتان آ کر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ وہاں سے الیکشن کیسے جیتے ہیں اور پھر جعوید حاشمی یہ الیکشن ہار گیا ڈان اخبار میں شائع ہونے والے بیان کے مطابق جعوید حاشمی کا خیال ہے کہ دوزر چودہ کا دھرنہ جنرل شجا پاشا کا برینچارڈ جنرل شجا پاشا نے اپنی موجودگی میں جب یہ خبر باہر آئی تو امریکی صفیر نے وضاحت کی کہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجا پاشا اور چیرمن تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات تو کی ہیں مگر دونوں سے ایک ساتھ ملاقات نہیں ہوئی بلکہ الگ الگ ملاقات کی گئی ہیں واقعاتی شہادتوں مطلقہ افراد کے بیانات اور دستیاب شواہد سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ پروجیکٹ عمران دراصل جنرل شجا پاشا کا برینچارڈ تھا اور وہ جاتے ہوئے یہ ادھورا مشن اپنے جانشین ڈی جی آئی ایس آئی لفٹین جنرل زہیر الاسلام کو سوپ گئے جنہوں نے اس منصوبے کو آگے بڑھانے میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنرل شجا پاشا یہ سب کچھ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے تھے یا پھر انہیں آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کے آنے کی اتائید و حمایت بھی حاصل تھی آئیے جانتے ہیں میں کوئی شک نہیں کہ جنرل پاشا کا بڑا قلیدی کردار تھا امران خان صاحب کو ایک پراجیکٹ میں منتقل کرنے میں لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جنرل پاشا یہ سب کچھ خود سے نہیں کر رہے تھے یہ جنرل کیانی تھے جنہوں نے ہدایت دی تھی جنرل پاشا کو سال بیس سو دس میں اور جنرل پاشا نے ملاقات کی تھی لاہور میں جا کے امران خان سے اور امران خان کو کنونس کیا تھا کہ وہ اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملائیں اس کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ جنرل کیانی نے دیکھا تھا کہ سال دوزار آٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آگئی تھی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ انیشلی جنرل کیانی کے معاملات کو اتنے آئیڈیل نہیں چل رہے تھے کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے سال بعد ہی تو اب آگے جب وہ غور کر رہے تھے تو انہیں نظر آ رہا تھے کہ اگلی جو حکومت ہے وہ نواز شریف نواز شریف صاحب کی حکومت آگے آ رہی ہے اگر تو ہمیں ایک تیسری پارٹی یا ایک تھرڈ آپشن بھی رکھنا چاہیے تو انہوں نے عمران خان کو منتخب کیا ڈیلیبریشن کے بعد اور اس حوالے سے ہدایات دی گئیں جنرل پاشا کو اور جنرل پاشا کو اسائلمنٹ دی گئی تھی جو انہوں نے کی اور عمران خان سے ملے اور عمران خان کو کنونس کیا اور اس ملاقات کے بعد آپ نے دیکھا کہ گیارہ میں بیس سو گیارہ میں ایک جلسہ ہوا تھا وہ جو جلسہ ہوا تھا اس کو کامیاب بنانے میں جو اس وقت آئیس آئے ہے اس کی پوری مشنری استعمال کی گئی تھی پارٹلی پیپلز پارٹی نے بھی اس میں کانٹریبیوٹ کیا تھا آئیس آئی کے کہنے پہ ہی کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ عمران خان پنجاب کا فنانونہ ہے تو پنجاب کا فنانونہ ہے تو ہمیں نقصان نہیں ہوگا یہ نواز شریف کو نقصان ہوگا لیکن بعد کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ سب لوگوں کے ہاتھ سے بات نکل گئی عزاز سید کی رائے کے برقس میرا یہ خیال ہے کہ پرجیکٹ عمران کنسیو کرنے اور اسے لانچ کرنے کا کریڈٹ صرف اور صرف جنرل شجا پاشا ہو جاتا ہے ممکن ہے کسی موقع پر جنرل شجا پاشا نے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویس کیانی کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں لیا اور انہوں نے گرین سگنل دیا مگر جس جوش و جذبے کے ساتھ جنرل شجا پاشا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس منصوبے پر کام کرتے رہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بات اسائنمنٹ اور ڈیوٹی سے بہت آگے نکل چکی تھی جنرل شجا پاشا ہمیشہ اس بات کا کریڈٹ لیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بیرون ملک پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا ایک بار کسی صحافی سے مقامے کے دوران جنرل شجا پاشا نے کہا تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا تعلق اشرافیہ سے جبکہ بیری زندگی کا آغاز یوں ہوا کہ میرے والد سکول ٹیچر تھے میں سکول میں فرش پر بچھے ٹارٹ پر پڑھنا لکھنا سکھا ہم خانہ بافت نہیں ہیں ہم کون پرست ہیں ہم سینڈرڈ سے کمیشن حاصل کرنے والے تمہارے دوستوں کی طرح نہیں ہیں ہم پرویر مشرف کے جیسے نہیں ہیں اپنے ان خیالات اور دعووں کے برکس جنرل شجا پاشا نے نہ صرف بیرون ملک جا کر ملازمت کی بلکہ اپنے بچوں کو بھی بیرون ملک پڑھایا بھارت سے حجرت کر کے پاکستان آنے کے بعد ان کے والد نے لاہور میں تعلیم حاصل کی اور پھر اسلام آباد سے چالیس کلومیٹر دور ایک گاؤں میں سکول ٹیچر کی ملازمت حاصل کی تین بیٹیوں اور چار بیٹوں میں سے احمد شجا پاشا سب سے چھوٹے ہیں ان کے تینوں بھائی فوج میں افسر بھرتی ہوئے ایک میڈیکل گراؤنز پر جلد ہی سبکدوش ہو گئے جبکہ دوسرے بھائی کو ڈیسپلینی وجوہات کی بنیاد پر فوج سے نکال دی گئے تیسرے بھائی فوج سے بطور برگیڈیر ریٹائر ہوئے احمد شجا پاشا کے والد کی خواہش تھی کہ ان کا چھوٹا بیٹا سکالر بنے لیکن وہ اپنے بھائیوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے سکوتے ڈھاکہ کے ایک سال بعد انیس سو بہتر میں بطور سیکنڈ لیفٹینٹ فوج میں بھرتی ہوئے جلد شجا پاشا کو جرمن سٹاف کالیج ہیمبرگ میں کورس پر بھیجا گیا انہوں نے شادی گیا زندگی بہت خوشگوار تھی کامیابیاں قدم چوم رہی تھی مگر اس دوران ایک حادثے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا جلد پاشا کی سالگرہ والے دن ان کے بڑے بیٹے ایک ٹریفک حادثے میں فوت ہو گئے یہ گھاؤ کبھی مندمل نہ ہو سکا اور اس قدر گہرا تھا کہ وہ امریکیوں سے بات چک کرتے ہوئے بھی بیٹے کا ذکر آنے پر جذباتی ہو جائے کرتے تھے جنرل شجا پاشا افواج پاکستان کے دیگر افسروں کی طرح ٹریننگ کے لیے کبھی امریکہ نہیں گئے ان کا امریکیوں سے پہلی بار آمنہ سامنا تب ہوا جب انہیں دوزر چھے میں بطور میرے جنرل ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز تینات کیا گیا وہ امریکی حکام کو کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ چند پاکستانی سیاستدانوں بدعنوان کاروباری شخصیات اور صحافیوں میں گھیرے رہتے جو آپ کو پاکستان سے متعلق گمراہ کرتے جبکہ امریکی حکام کی جنرل شجا پاشا کے بارے میں یہ رائے تھی کہ وہ شدید قوم پرست قسم کے نہائی جذباتی اور پرکی ٹائپ شخص ہیں جنرل پاشا کو سیاستدانوں کی طرح صحافیوں سے بھی نفرت تھی وہ بالخصوص تین صحافیوں سے نفرت کیا کرتے ہیں میری جنرل پاشا صاحب سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں کتاب لکھ رہا تھا انہوں نے کچھ کہا تھا آپ کو وہ بھی ایک ملچس سے وہ فون پر میری جب انیشلی ان سے بات دی تو انہوں نے کہا جی میں تین جنرللسٹ سے بڑا نفرت کرتا ہوں تو پہلے کہ انہوں نے ریکنیز نہیں کیا مجھے ایک ہوتا ہے ایک رسپیکٹ ہوتی ہے کہ میں نے کہا ہے میں ازاہ سید بولنا ہوں میں جنرللسٹ ہوں میں کتاب لکھ رہا ہوں تو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ملنا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں میں ازاز کو نہیں یادتا ہوں جنرل ہوتے ہیں نا سٹائل ہوتا ہے تو کہتے ہیں لیکن میں تین جنرللسٹ سے بہت نفرت کرتا ہوں ایک لجب سیٹی ہے ایک حامد میر ہے اور ایک کامپ ہے میں نے کہا جی میں نے سر وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں جنرل شجاہ پاشا نے اپنے سیاسی فلسفے کے برقس ریٹائرمنٹ کے بعد متحدہ عرب امارات میں نوکری کی ان کے بیٹے ایسن پاشا نے پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کے بجائے ابو زیبی کے بریٹش سکول الخبیرت سے تعلیم حاصل کی اور پھر برطانیہ کی یورسٹی آف سورے سے سیول انڈ انوائنمنٹل انجنرنگ کے ڈگری حاصل کی اگر جنرل شجاہ پاشا کے دعووں اور فکر و عمل کے تضاد کو ایک طرف بھی رکھ چھوڑیں تو پھر بھی کچھ سوالات بیرحل جنم لیتے ہیں یورسٹی آف سورے کی ویب سائٹ کے مطابق اوورسیز طلبہ کے لیے سیول انجنرنگ کے کسی بھی شعبہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چوبیس ہزار پانچ سو پاؤں فیس ہے چار یا پانچ سال کے کورس کے فیس پاکستانی رکھوں میں کتنی بنتی ہے کیا مطام کے اخراجات کو ملا کر کل کتنا خرچ ہوا ہوگا اور کیا ایک سرکاری ملازم جس کے پاس وراثتی جائداد نہ ہو وہ ایک سکول ٹیچر کا بیٹا وہ اپنی تنخواہ میں بچوں کو بیرون ملک کیسے پڑھا سکتا ہے اگر احمد شجا پاشا کے نام کے ساتھ جنرل کا سابقہ نہ لگا ہوتا تو یقینا ان سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے جب دوزر اٹھارہ میں تحریک انصاف کی حکومت آئی تو کئی بار یہ خبریں گرم ہوئیں کہ جنرل احمد شجا پاشا کو وزیراعظم کا قومی سلامتی کا مشیر گورنر سیندھ یا پھر چیرمین نیر تینات کیا جا رہا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی خبر درست ثابت نہ ہو سکی جنرل پاشا نے متحدہ عرب وراث سے واپس آنے کے بعد سینیٹر وکار اور سینیٹر امار کی کمپنی واک گروپ میں بھی چیف ایڈوائزر کے طور پر خدمات سر انجام دی وہ شاید آج کل بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ تھی سابق ڈی جی آئے حسائی لیکن جنرل شجا پاشا کی رودان اب تک کے لیے اتنا ہی بلال ہوزی کو جاز دیجئے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسائب کرنے کے بعد گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراز